موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں زرین سبا ورچل سٹیوڈیو میں آپ کا استقبال ہے اور آج ہم دیکھنے والے ہیں آپ کا چپٹر زمین کی گردش جماعت پنجم کے لئے مضمون ہے ماحول کا مطالعہ ای وی ایس سٹینڈرڈ فیفت اور میں ہوں آپ کی مولمہ زرین سبا فرام ایم سی جی ایم ورچول کلاس روم تو بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ سٹینڈرڈ فیفت کے لئے اس سے پہلے ہم ایک چپٹر سولار سسٹیم جو ہے دیکھ چکے ہیں اور وہاں پر ہم نے دیکھے تھے کہ کس طرح زمین اور دیگر سیارے سورج کے اطراف گردش کر رہے ہیں تو آج ہم زمین کی گردش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے آپ لوگوں نے اس طرح سے لٹو ضرور گھومائے ہوں گے ہیں لٹو اس طرح سے اپنے آپ کے مہور پر گھومتا ہے تو لٹو خود کے اطراف گھومتا ہے کوئی بھی چیز جو اپنے اطراف گھومتی ہے حقیقت میں وہ نظر نہ آنے والی ایک لکیر کے اطراف گھومتی رہتی ہے تو کسی چیز کا خود کے اطراف گھومنا مہوری گردش کہلاتا ہے اور وہ چیز جس نظر نہ آنے والی لکیر کے اطراف گھومتی ہے اسے اس چیز کا مہور کہتے ہیں یا اسے اس چیز کا ایکسس کہتے ہیں سمجھ میں آیا جس پر وہ گھومتی ہے اور جس نہ نظر والی چیز کے اطراف وہ گھوم رہی ہے وہی گھومنا مہوری گردش کہلاتا ہے تو بلکل ایسے ہی زمین اپنے مہور پر بھی گردش کرتی ہے اور یہ زمین کی مہوری گردش کہلاتی ہے جیسے ہم جانتے ہیں زمین جو ہے وہ سورج کے اطراف گردش کرتی ہے اور اس دوران سورج کے اطراف گردش کرنے پر جس راستے پر وہ گردش کرتی ہے وہ ہے زمین کا مدار اس لئے یہ گردش زمین کی مداری گردش کہلاتی ہے زمین کے مدار پر گردش کرنے کے ساتھ ساتھ زمین اپنے مہور پر بھی گردش کرتی ہے اب بھی ہم نے دیکھیں نا مہوری گردش کسے کہتے ہیں اور زمین کے اطراف چاند جو ہے وہ اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے سمجھ میں آیا مدار کسے کہتے ہیں پچھلے چپٹر میں ہم دیکھ چکے ہیں وہ راستہ جس پر سیارے گردش کرتے ہیں سورج کے اطراف وہ ان کا مدار کہلاتا ہے اور ان کی گردش مداری گردش کہلاتی ہے تو زمین جو ہے اپنے مہور پر تھوڑی سی جھکی ہوئی حالت میں ہے جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹرین سائٹ پر جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح سے زمین تھوڑی سی جھکی ہوئی حالت میں ہے اور ایسے جھکے ہوئے مہور کی حالت میں ہی زمین گھومتی رہتی ہے سمجھے زمین کا مہور جھکا ہوا ہے اور ایسے جھکی ہوئی حالت میں ہی زمین گھومتی ہے اور یہی زمین کی مہوری گردش کہلاتی ہے دیکھیں یہاں پر اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ زمین کس طرح سے تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے اور جھکے ہوئے مہور کی حالت میں گھومتی ہے آپ دیکھیں گے کہ شاکول اور زمین کا مہور دونوں لکیرے ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ بناتے ہیں یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک گلوب لینا ہے گلوب میں جو ہے ایک شاکول لینا ہے اور پھر اس کے بعد گلوب کو گھومانا ہے جیسے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہو کہ دنیا جو ہے گھوم رہی ہے بلکل ویسے ہی تو اس وقت کیا ہم دیکھیں گے کہ زمین کا مہور جو ہے جھکا ہوا ہے اور ایسے جھکے ہوئے مہور کی حالت میں ہی زمین گھومتی رہتی ہے اسی کو زمین کی مہوری گردش کہتے ہیں earth's rotation earth's rotation on its own axis اور یہ کیا ہے equator ہے equator کیا ہوتا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں earth's axis یعنی زمین کا مہور تو یہ earth's rotation بتائی گئی ہے زمین کی گردش کیسے ہوتی ہے اب ایک globe لیجیے اور اسے گھوما کر دیکھئے globe جو ہے school میں موجود ہوتا ہے اور ہمیشہ دیکھیں globe کا بھی جو مہور اس طرح سے بتایا جاتا ہے جو stand ہوتا ہے جس پہ globe لگا ہوا ہوگا وہ ہمیشہ تیرچہ ہوتا ہے وہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ زمین کا مہور جو کہے جھکا ہوا ہے اس لئے globe جو ہے وہ زمین کا چھوٹا representation ہے چھوٹا سا model ہے کہ زمین ہماری کیسی دیکھتی ہے تو اس لئے یہ بھی اس طرح سے جھکی ہوئی حالت میں ہی ہوتا ہے اور اگر جب ہم اسے گھوماتے ہیں اور اسے گھوما کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا سمجھ میں آئے گا کہ وہ جھکی ہوئی حالت میں جو ہے اس طرح سے گھوم رہا ہے اور بس یہی زمین کی مہوری گردش ہے n اور s ان نکات کو زمین کے قدبین کہا جاتا ہے زمین جو ہے جس مہور پر گھوم رہی ہے تو اس کے جو پوائنٹس ہیں ایک اوپر ایک پوائنٹ ہے اور نیچے ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو اوپر والا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے شمالی قدب ہے اور نیچے والا جنوبی قدب ہے درمیان میں ایک لکیر جو ہے فرضی بتائی گئی ہے کہ ns ہے تو زمین کا مہور جو ہے تصویر میں ns لکیر کے ذریعے بتایا گیا ہے یہ لکیر زمین کے مرکز سے ہکر گزرتی ہے ns اس نقات کو زمین کے قدبین کہتے ہیں تو یہ جو ns نقات ہے یہ زمین کے قدبین یا پولز جو ہے کہلاتے ہیں اور اوپر والا جو ہے وہ کہلاتا ہے شمالی قدب اور نیچے والا جنوبی قدب اوپر والے کو انگلیش میں کہتے ہیں نورت پول اور نیچے ساؤت پول اور اسے اسے ہمیشہ ns سے ظاہر کیا جاتا ہے خطے سطوا شمالی اور جنوبی قدبین کے بیچوں بھی زمین کی سطح پر ایک دائرہ بنائے تو زمین کے دو مساوی حصے ہوتے ہیں تو زمین پر کے اس خیالی دائرے کو خطے سطوا کہتے ہیں یعنی اگر ہم نورت پول اور ساؤت پول کے بلکل بیچ میں سے ایک فرضی دائرہ اصل میں تو دائرہ نہیں کھیچا جا سکتا ہے ایک فرضی دائرہ اگر کھیچتے ہیں جو زمین کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو زمین پر کے اس خیالی دائرے کو خطے سطوا کہا جاتا ہے یعنی ایک ویٹر کہتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو 0 ڈگری پر ایک ویٹر بتایا گیا ہے اور اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ جو ہے وہ الگ ہو گیا اس کی وجہ سے دو برابر حصے ہو گئے تو اوپر نورت پول ہے نیچے ساؤت پول ہے تو یہ درمیان والا جو ایک ویٹر ہے اسے خطے سطوا کہتے ہیں خطے سطوا کی وجہ سے زمین کے دو مساوی حصوں کو شمالی نصف کررا اور جنوبی نصف کررا کہتے ہیں خطے سطوا کی وجہ سے زمین کے دو برابر حصے ہو گئے تو اوپر والا حصہ شمالی نصف کررا نیچے والا حصہ جنوبی نصف کررا کہلاتا ہے نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا کررا یعنی گول دائرہ نمہ شکل تو آدھا کررا یعنی آدھی گول دائرہ نمہ شکل ہے تو اس کے لیے اسے نصف کررا کہتے ہیں انگلش میں نوردن ہیمیسپیر اور ساؤدن ہیمیسپیر کہا جاتا ہے اب ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ یہاں پر کرنا ہے کہ ایک بڑی میز کے بیچوں بیچ ایک ممبتی کھڑی رکھئے اور ممبتی کے اطراف ایک بڑا دائرہ بنائیے اس دائرے کے ایک نکتے پر گلوب رکھئے ممبتی جلائیے کمرے میں اندھیرہ کیجئے فرض کیجئے کہ ممبتی سورج ہے دیکھئے کہ گلوب کے کون سے حصے پر روشنی پڑتی ہے اور کون سے حصے پر نہیں پڑتی یہ تجربہ اگر ہم ایک ٹوچ کی مدد سے کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بشارتے کے کمرے میں اندھیرہ ہو اور پیچھے کا جو ہاف حصہ ہے وہ اندھیرے میں ہے وہاں پر روشنی نہیں پڑ رہی تو اسی سے بنتے ہیں ہمارے ڈے اور نائٹ نہیں سمجھا کوئی بات نہیں چلیے سمجھتے ہیں گلوپ کو کتب شمالی کی جانب سے دیکھئے اور گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں گھومائیے ہماری زمین بھی خود کے مہور پر اسی سمت یعنی مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے گلوپ کے مختلف حصے بل ترتیب اجالے کی جانب آتے ہیں اور اسی ترتیب سے اجالے سے دور ہوتے جاتے ہیں تو جس حصے پر روشنی پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے جہاں روشنی نہیں پڑتی وہاں رات ہوتی ہے دیکھئے تصویر میں اوپر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو زمین اپنے مہور پر گول گھوم رہی ہے سامنے سے سورج کی روشنی آ رہی ہے جس حصے پر روشنی آ رہی ہے وہاں دن ہوگا اور پچھلا حصہ جو پیچھے کی جانب ہے وہاں رات ہوگی لیکن یہ مستقل طور پر نہیں ہوگا کیونکہ زمین تو گھوم رہی ہے اب زمین گھوم جو حصہ روشن تھا وہاں اندھیرہ ہو گیا اور جو حصہ اندھیرہ تھا وہاں اجالہ ہو گیا کیونکہ پیچھے والا حصہ گھومتے گھومتے پھر سے سامنے آ گیا ہے نا تو اس وجہ سے دن اور رات جو ہے اس طرح سے بنتے ہیں اگر زمین کے ایک حصے پر دن ہے تو ایک حصے پر اس وقت کیا ہوتی ہے رات ہوتی ہے اور جب ایک حصے میں رات ہے دوسرے حصے میں دن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سورج نہیں ڈوبتا سورج تو اپنی جگہ پر قائم ہے اگر وہ ہمارے حصے میں صرف نہیں چمک رہا جب وہ زمین کے کسی اور حصے میں چمک رہا ہے اپنی روشنی بکھے رہا ہے تو اصل میں سورج نہیں ڈوبتا ہے ہماری زمین گھوم رہی ہوتی ہے دیکھیں یہاں اس تصویر میں بہت اچھے سے بتایا گیا کہ جو حصہ زمین کے سامنے آئے سورج کے سامنے آئے زمین کا جو حصہ وہاں پر اجالہ ہوگا اور طرح سے دن اور رات بنتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں تلو اے آفتاب اور گروب اے آفتاب کیا ہے جب سورج ڈوبتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو اجالہ ہو جاتا ہے ہم یہی سنتے آئے ہیں لیکن اس کا سائنٹیفک فیکٹ کیا ہے ہمیں آج پتا چلا کہ سورج تو نہ تو ڈوبتا ہے اور نہ اُبھرتا ہے نہ تلو ہوتا ہے نہ گروب ہوتا ہے اصل میں ہماری زمین گردش کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں تو یہ جو سورج ڈوب رہا ہے یا نکل رہا ہے یہ کس وجہ سے ہے زمین کی مہوری گردش کی وجہ سے سنسیٹ اور سنرائز سنسیٹ occurs in the evening occurs in the west end of the day جب دن ختم ہو جاتا ہے اس وقت اور the sun disappears and it becomes dark اور سنرائز کب ہوتا ہے in the morning east میں ہوتا ہے beginning of the day دن کی شروع ات ہوتی ہے the سلنے کے تھوڑے دیر کے بعد ہمیں sky میں آسمان میں سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ sun سنسیٹ اور سنرائز ہے تلووے آفتاب اور گروب آفتاب ہے we have learned last time that earth rotates expanse this is a primary earth motion that we notice everyday when the sun rises and sets ٹھیک ہے یہ جو ہم notice کرتے ہیں ہر دن جب سورج نکلتا ہے اور سورج جو گروب ہوتا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج وہ ڈوب رہا ہے مغرب میں اُبھر رہا ہے مشرق سے ایسا کیوں کیونکہ زمین اپنے مہور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج جو کہاں سے نکل رہا ہے مشرق سے اور ڈوب کہاں رہا ہے مغرب میں the earth rotates اور spins from west to east and this is why we see the sun rise in the east and set in the west سمجھ میں آیا کہ کیوں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ہی ڈوبتا ہے کیونکہ زمین جو ہے کیا کر رہی ہے west سے east میں گھوم رہی ہے لیکن بچوں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے ایک دن کہاں سے نکلے گا مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے اور اور مشرق میں ڈوب جائے گا تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ممکن ہے اور ایسا کب ہوگا جب زمین جو ہے الٹا گھوم شروع ہوگی تو ایسا شاید کسی دن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ایک نشانی ہے The earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis which causes day and night اب زمین کی ایک گردش کو اس وقفے کو ہم ایک یوم کہتے ہیں کیونکہ زمین کو اپنے مہور پر ایک پورا چکر مکمل کرنے کے لیے 24 hours لگتے ہیں ایک یوم کے ایک دن اور ایک رات ایسے دو حصے ہوتے ہیں وقت کی پیمائش کے لیے ایک یوم کے وقفے کو ہم 24 مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصہ ایک گھنٹہ کہلاتا ہے تو اس طرح سے 24 گھنٹے کا دن کیوں ہے سمجھ میں آیا کیونکہ 24 گھنٹے ہی لگتے ہیں زمین کو اپنی مہور پر ایک چکر مکمل کرنے کے لئے دیکھیں زمین جو ہے اس طرح سے گھومتی ہے اپنے مہور پر اور ساتھ میں سورج کے اطراف تو زمین کے ایک گردش کے اس وقفے کو ہم کیا کہتے ہیں 24 hours the rotation is counter clockwise when viewed from the north pole ٹھیک counter clockwise دیکھ چکے ہیں ہم کس طرح سے 24 گھنٹے میں اپنے axis پر زمین گھومتی ہے اور یہ ہی وقفے کو ہم ایک یوم یا ایک دن یا وائن دے کہتے ہیں اب ایک سال کس طرح سے بنتا ہے جس طرح سے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے 300 دن مکمل کرنے کے لئے جتنی مدد درکار ہوتی ہے اسے ایک سال کہتے ہیں اور زمین کو سورج کے اطراف ایک complete revolution is equal to 365 days and 6 hours 350 دن اور 26 گھنٹے لگتے ہیں زمین کو سورج کے اطراف ایک مکمل چکر complete کرنے کے لئے یعنی آپ تصویر میں سنوری فیبری وری مارچ وہ اس جگہ پہنچ جائے گی اور یہ چکل چلتا رہتا ہے اس طرح سے سال بسال جو گزرتے جاتے ہیں تو one complete revolution is equal to 365 days or 12 months or one year the period of one revolution around the sun is referred to as year 365 days 5 hour 48 minute and 46 seconds this is the exact timing 5 hours 48 minutes and 46 seconds لیکن ہم تو ایک سال میں صرف 300 دن مانتے ہیں تو یہ بچے ہوئے 5 گھنٹے 48 minute 46 seconds کا کیا ہوا یہ کہاں چلے گئے ہے نا سوچنے والی بات تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کہاں آجاتے ہیں یہ کہیں نہیں جاتے بلکہ ہم اس کا ایک extra دن کاؤنٹ کرتے ہیں گرگورین کیلنڈر میں ایک سال کے 300 پیسک دن مان لیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال میں 6 گھنٹے کم آنے گئے ہیں یعنی چار سال میں 24 گھنٹے اور ایک دن مکمل ہو جاتا ہے اس دن کو گرگورین کیلنڈر میں ہر چوتھے سال فروری کے مہینے میں ایک زائد دن وہاں پر جوڑا جاتا ہے اس سال فروری کا مہینہ 28 کی بجائے 29 دن کا ہوتا ہے اور اس طرح سے سال 365 کی بجائے 306 دن کا ہوتا ہے تو اس سال کو لیپ سال یا لیپ year کہتے ہیں تو why we have a leap year this is the reason the earth the earth orbit lasts approximately 365.2 days and it is for this reason that every 4 year it takes an extra day the February 29 that we have every leap year کیوں ایک extra دن آیا اب کیونکہ ہر سال 6 6 6 6 6 گھنٹے ہم نے کم کر دیئے تھے تو 6 گھنٹے 4 سال بعد کتنے ہو گئے 24 24 24 گھنٹے بن گیا یعنی ایک پورا دن بن گیا تو پھر اسے 4 سال بعد ہم اپنے calendar میں join کرتے ہیں اور اسے کہاں جگہ ملتی 29 فروری کے دن جگہ ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 29 فروری کو پیدا ہوگا اس کا بردے 4 سال میں ایک ہی دفعہ آئے گا ہے نا مزیدار بات تو یہ کیا ہے Tropical year ہے 365 24 days Tropical year refers as the one complete orbit around the sun common year 365 days تو यहाँ पर common year क्या है जो हमारे calendar के मताबिक है तो यहाँ पर one fourth day short of a complete orbit और leap year क्या है leap year मे extra year होता है 366 days होते है और यहाँ पर three by four day over complete orbit एक दिन जो है जादा पकड़ लिया जाता है समझ में आया और इस तरह से 366 दिन का वो साल बन जाता है जिसे हम leap year कहते है तो बच्चे उमीद है आपको सबक यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आया होगा थैंक यू सो मज फॉर वॉच्चिंग और जो कुछ यहाँ आपको पढ़ाया जाता है उसका इयादा जरूर किजिए किताब खोल कर उन सारे टॉपिक को जरूर दोराया कीजिए ताके वो आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ